آج جو ہے وہ استمبول میں آخری دن ہے میرا یہ دیکھیں کہ یہاں بیٹ کوئن خرید سکتے ہیں اور یہ سامنے شپ کھڑی ہے جو کہ ہمیں برسا لے کے جائے گی بیس برسا ہے گالدیم برسا ہے اسمان غازی کے مزار کے اوپر آج جو ہے وہ استمبول میں آخری دن ہے میرا اور جاتے آتے میں نے کہا آپ کو گرانڈ بازار کا وزیٹ کرائیں کیا کیا چیزیں یہاں سے ملتی ہیں کالین ملتے ہیں کالین یہ آپ یہاں سے ڈیپارچر بھی کروا سکتے ہیں ڈریکٹلی لیکن گرانڈ بازار جو ہے یہ ٹریڈیشنل بازار ہے لوکل بازار ہے یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹرکیش نہیں ہے تو یہاں سے بلکل خریداری نہ کریں آپ کو بہت مہنگی پڑے گی بھومنے پھرنے ضرور ہیں محول کرنے ضرور ہیں چھوٹی موٹی سووینئرز ہلکے بھول کے لے لیں آپ یہاں سے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں لیکن یہاں سے میجر شوپنگ جو ہے وہ یہاں سے آپ کرنے سے پرہیز کریں یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے مطلب ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے اگر کوئی لوکل ہے تو یہ ٹرکی جوڑی بہت مشہور ہے اسپیشلی فیمیلز کے لیے ٹرکی جوڑی جوڑی وہ آپ لے سکتے ہیں یہ گولڈ کے کوئن ہیں ٹھیک ہے آپ گولڈ کوئن یہاں سے لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس کے اندر اندر کے اوپر کچھ نہ کچھ پائسیز بھی چیک کریں گے ہم یہاں پہ ڈالر کا ریڈ یہاں میں بہت اچھ ہم مل رہا ہے باہر کی نسبت یہاں پہ 17.9 ہے باہر 17.6 17.7 چل رہا ہے اچھے لیکن بہرحال آپ یہاں سے جو چیزیں لیں گے یہی چیزیں ہیں اگر آپ تقسیم سے اور سلطان احمد سے لیں گے آپ کو بہت مہنگی پڑیں گے یہ جگہ ان کی نسبت پھر بھی سستی ہے کیونکہ یہ لوکل ٹرڈیشنل بزار ہے تو یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہیں سستی ہیں گولڈ کی جولری ہے ٹھیک ہے 18 karat gold ہے اور گولڈ پلیٹڈ بھی ہیں ٹھیک ہے سلور کی بھی ہیں یہاں سے آپ کو چاندی کی بڑے چھے چھے مل جائیں گے جولریاں ٹرکی سپائسیز مل جائیں گے کپڑے بیلٹ بیگز لوکل برینڈ کے جو ہے اپر جیکٹس ٹرکی سویٹس یہ دیکھیں یہ کچھ ٹرکیس جولری ہے یہاں پہ اس طرح کی ٹرکیس جولری بھی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے اور کچھ تصویہ بگا رہا ہیں یہ کچھ فانوس ہے یہاں لگیا ہوئے مجھے بہت پسند ہے فانوس صاحب کو دبائی سے بھی مل جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹرکیس سٹائل کے ہیں وہاں پہ کچھ ٹرکیس سٹائل کے ہوتے ہیں تو اب یہ ان کو یہاں سے لے جانا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ شیشے کے ہوتے ہیں ٹرکیس بیگ کڑھائی والے ٹردیشن والے کچھ ٹرکیس 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 بہت مہنگے ہیں بھائی کالین جائے نماز سلک کے ریشم کی چیزیں مفلر وغیرہ آپ میں سے ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو یہ ویڈیو مس نہ کر سکے اس سے ہم ٹرکیس گرینڈ بازار کہتے ہیں جو آپ کو دکھایا چھوٹا سا شارٹ ٹرپ باہر کی طرح والی گلیوں میں آپ کپڑے وغیرہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں سے شاپنگ نہیں کی کیونکہ میں نے شاپنگ جو ہے وہ اپنی ڈیفرنٹ جگہ سے کی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہیں ہلکا پھلکا کچھ ٹرنیشنل لینا ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو پلیس آوائیڈ ڈیس پلیس بہت مہنگ ہے یہاں پہ نگوشیٹ کرنی پڑے گی لینگویج آپ کو آتی ہے نگوشیٹ آپ کرنی سکتے ہیں فورنرز ہیں تو وہ جو ہے آپ کو پکڑ کے کہیں گے کہ یہ اس سے کم پہ تو ہم دے نہیں رہے جیسے کہ میں نے ایک پرائس پوچھی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بیس لئے رقم کی اس نے کہا جس سے نیچے کچھ نہیں ہے ایشن سائیڈ پہ چلے جائیں یورپین سائیڈ پہ شاپنگ ذرا کم کریں ایشن سائیڈ پہ آپ کسی بھی ایریا میں شاپنگ کریں گے آپ کو مناسب پرائسزیں ملے گی یورپین جو سائیڈ ہے اسٹمبول کی یہاں پہ انہوں نے چھوڑیاں تیز کی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لئے یہاں سے بیٹ کوئن خرید سکتے ہیں یہاں پہ بیٹ کوئن کی مارکیٹ کے ریٹس آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے بائنانس جو ہے بڑی مشہور اپ ہے بائنانس بڑا مچھو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے اس کے ریٹس آ رہے ہیں اور یہاں انہوں نے سونے کے کچھ بیٹ کوئن کے سکھے بنا کے رکھے ہیں سمبولیکلی کہ آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں یہاں سے میرے پیچھے آپ کو موس نظر آ رہی ہے نا یہ گرینڈ بازار کی بلکل بیک سائیڈ پہ ہے یہ موسک جو ہے اس کی جو آپ پیلر بغیرہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کو ٹریڈیشنل آٹومنس کی جو پیلر ہوتے ہیں یعنی کہ مسجدوں کی چار سائیڈ پہ ایک پیلر لگاتے ہیں یا دو سائیڈوں پہ ایک پیلر لگاتے ہیں تو یہ اس طرح کی موسک ہے جس وہاں فرسٹ موسک جو کہ بنائی گئی تھی آٹومنس کی طرف سے پہلی موسک جو ہے بنائی گئی تھی وہ یہ والی تھی اس سٹائل کی اور اس کے بعد پھر جیتنی موسک آج آپ کو نظر آتی ہیں تو ٹرکیش وہ اس سٹائل کی ہیں تو یہ ان تمام مسجدوں کی جو بانی مسجد ہے اس سٹائل کا جو وہ یہ ہے اور یہ مصطفی آگا نے بنائی تھی ایک سیڈی سے دوسرے سیڈی جانے کے لئے بسید ہوتی ہیں یہاں پہ ویسے ہی شپس ہوتی ہیں تو میں اب یہاں پہ شپ میں انٹر ہو گئے ہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ سامنے شپ کھڑی ہے جو کہ ہمیں برسہ لے کے جائے گی یہ ہم اس شپ سے برسہ میں آکے لینڈ کر گئے ہیں لینڈ کر گئے ہیں اس سے بس لپے ڈاک کر گئے ہیں اور یہ پیچے سمندر ہے اور یہ برسہ کی پورٹ ہے یہاں پہ ہم آگئے ہیں چلا آگے چلتے ہیں اب اس وقت ہم موجود ہیں مدانیا میں مدانیا جو ہے یہ پورٹ ہے برسہ کی اگر آپ سی کے ذریعے آتے ہیں تو یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں یہاں پہ اتارتے ہیں اور مدانیا سے آپ کو بس لینا پڑتی ہے جو آپ کو لے کر جاتی ہے برسہ سیٹی برسہ کے اندر غازی جو آٹومنز کے نیو سمیلنے فاؤنڈر ہیں آٹومن امپائر کے ان کا مزار ہے وہاں جاتے ہیں ہم نکلائے تھے اور دو آپشنز ایک منی بس کی ہے اور ایک ایم وان بڑی بس کی ہے گورنمنٹ کی یہ پرائیوٹ بس جو لوکل ویگنیوں ہوتی ہیں وہ ہیں جس نے ہم سے لیے ہیں ساڑھے بارہ لیرہ بارہ لیرہ ایک پرسن کے مدانیا سے برسہ برسہ کا راستہ ہے اور یہاں پہ روڈ اس طرح کیا جاتے ہو لگتا ہے جیسے آپ نے اسلامبال سے مری جا رہے ہیں ہم آگئے ہیں اب میٹرو سٹیشن پر ہمیں اتارا ہے بس اور وہاں سے ہم آگے جائیں گے اسمان غازی کے مزار کے اوپر میٹرو سٹیشن جاتی ہے ڈھو یہ ہم اسمان غازی اسٹیشن پر اتر ہیں اور یہ میٹرو جا رہی ہے سہبت میں یہاں ہم نے ٹیکسی کر لیا ہے سہبت میں 3 جگہ گھومنے کے لئے اسمان غازی کا مزار ہے گرنڈ مازک برسہ 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 ہم برسا میں آگئے ہیں اور برسا جو ہے یہ پہلا کیپیٹل ہے آٹومنز کا اور اس وقت ہم موجود ہیں آٹومنز کے جو بانی ہیں جنہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی عثمان غازی جو کہ ار ترول جو ہے جس کا پاکستان میں ڈراما اور انٹرنیشنلی بھی سیریل بہت مشہور ہویا ہے ان کے بیٹے ہیں اور چلتے ہیں عثمان غازی کے مزار کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں درندر چلتے ہیں عثمان غازی کے مزار کے اوپر عثمان غازی کے مزار کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں مرادیہ ٹومز کے اوپر یہ ایک مزار نہیں ہے یہاں بہت سارے مزار ہیں یہ جو سلطان محمد سیکنڈ تھے جنہوں نے کسٹنٹنیا فتح کیا تھا کسٹنٹین اوپل فتح کیا تھا سلطان محمد فاتح بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ سلطان محمد فاتح کے والد جو تھے ان کا ٹوم ہے اور اس کے بعد یہ جو مقبرہ ہے یہاں پہ پھر ان کے سارے بچے سارے سلطان خاندان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں سلطان سلمان کے جو مقبرے ہیں وہ ہم پیچھلے وی لاغ میں کور کر چکے ہیں جو کہ استمبول میں ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں وہاں پہ سلطان سلمان اور پھر ان کا خاندان کے ساری مقبرے وہاں پر ہیں تو یہاں پہ ہم باری باری دیکھتے ہیں کون کون سے مقبرے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کرینڈ موسک گرسا کی طرف یہاں پہ ہمیں تین چار پانچ چھے قبرے ہیں یہاں پہ اس مقبرے کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں شیخ ایدیبالی کے مزار کے اوپر یہ اسمان غازی کے جو ہیں ٹیچر ہیں اسمان غازی کے منٹر ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری ٹیکنالوجی زیارات کرنٹ افیر اور ٹریول پر ویڈیو بناتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گوا دیں